ہیلو کسان بھائیوں کیسے ہو آپ پھر سے ہمارے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پسو بھیانے کے بعد میں ہم کو ایک ویشیز کاڑا بنا کے دینا ہوتا ہے جن میں آپ کو کیا کیا لینا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو پانچ چیزیں لینی ہے اور اس کاڑے میں آپ کو بنا کے دینی ہے پسو بھیانے کے بعد میں بہت ہی کمجوری محسوس کرتا ہے اور بہت ہی درد محسوس کرتا ہے اس کے بعد وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اوپر سے پسو کو اور دودھ پہ بھی آنا ہے اس کے لیے انرجی کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو کسان بھائیوں یہ کارڈا بنا کر اپنے پسو کو سات آٹھ دن تک دینا ہے اور ایک ٹیم ہی دینا ہے تو کسان بھائیوں ان کارڈے میں کیا کیا لینا ہے اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو شروع سے ان تک جرور دیکھنا ہے کیونکہ آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک نہیں دیکھتے ہو تو جو میں باتیں بتاتی ہوں آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی ادورہ گیان ہمارے پسو کے لیے ہانی کارک ہوتا ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے ان تک جرور دیکھنا ہے تو کسان بھائیوں ان کارڈے کو بنانے کے لیے ہم کو پانسو گرام گھڑ لینا ہے اور بیس گرام سوٹ لینی ہے جسے ہم ادرک بھی بولتے ہیں سوکنے کے بعد میں اس کو ہم سوٹ بولتے ہیں اور سو گرام اجوائن لینی ہے اور تیس گرام ہلدی لینی ہے اور سو گرام میتی لینی ہے ان سبھی چیزوں کو آپ گھڑ کے ساتھ اچھے سے اوبال لیں اور تھنڈا ہونے کے بعد میں اپنی گائے بینس کو دینا ہے آپ تھوڑا سا چوکر لیجئے اور اس میں مکس کر کے اپنی گائے بینس کو کھلانا ہے تو کسان بھائیوں یہ کھراغ میں نے ایک ٹیم کی بتائی ہے اور آپ کو یہ کھراغ ساتھ آٹھ دن بنا کے اپنی گائے بینس کو دینا ہے تو گائے بینس بیانے کے بعد میں یہ کارڈا بنا کے دینا بہت ہی ضروری ہے کسان بھائیوں کیونکہ ہماری گائے بینس بیاتی ہے تو 20-25 کلو کا تو اس کے شریر میں سے بچہ نکلتا ہے اور 5-10 کلو کی جڑ گر جاتی ہے تو ہمارے پسو میں سے 30-35 کلو بجن الگ ہو جاتا ہے اس لئے ہم کو یہ کارڈا بنا کر دینا بہت ہی ضروری ہے اور کسان بھائیوں بھیانے کے بعد میں آپ کو ہرہ چارہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے دو دن تک تو ان کو سکا چارہ ہی ڈالے یہ فورمولا بنا کر آپ کو سات آٹھ دن تک دینا ہے پھر بعد ہی آپ کو اناج چالو کرنا ہے اپنی گائے بینس کے لئے تو کسان بھائیوں آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوگی یہ فورمولا کیسے بنانا ہے اور کیسے دینا ہے اپنے پسو کو اپنی گائے بینس کی ڈی ورمنگ بھی کروانا بھی بہت ہی ضروری ہے صبح صبح آپ کھالی پیٹ اپنی گائے بینس کی ڈی ورمنگ کروانے اور ایک گھنٹے تیک اس کو چارہ پانی نہیں دینا ہے اور ساتھ میں آپ لیور ٹوننگ بھی دے دیں لیور ٹوننگ دینا بھی بہت ہی ضروری ہے کسان بھائیوں کیونکہ ہم چیچڑے مارنے کی اور کیڑے مارنے کی دوا دیتے ہیں تو لیور ٹوننگ دینا بھی بہت ہی ضروری ہے اور سپتے میں دو بار آپ کو پچاس گرام میٹر سولڈا دینا بھی بہت ہی ضروری ہے کسان بھائیوں کیونکہ ہماری گائے بینس زیادہ دو دیتی ہیں ہم اس کو زیادہ چارا پانی ڈالتے ہیں اور زیادہ پیٹس دیتے ہیں تو ان کو پچانے کے لیے ہم کو میٹا سولڈا دینا بھی بہت ہی ضروری ہے تو کسان بھائیوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ کارڈا بنانا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار جڑے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ہمارے چینل پر ملتی ہے پسو سے جڑی ہوئی جانکاری جو آپ تک پہنچتی رہے اور ہم ملتے ہیں اگلے کچھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے میں آپ سے ویدہ لیتی ہوں